ملتبی کر دیا گیا نظر آتی ہے سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی میں دکھائی دیتی ہیں تو ساتھ میں الیکشن کمیشن کے اوپر کافی سارے اتراز آتے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ نہیں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو سیاسی جماعتوں کا احتجاج سامنا ہے لیکن یہ یقینی طور پر منفرد صورتحال ہے کہ جو آپوزنگی جماعتیں ہوں یا حکمران جماعتیں ہوں تمام تر جماعتیں اس وقت احتجاج کرتی میں نظر آ رہی ہیں ان انتخابات کی ملتبی ہونے کا دراصل فائدہ ک نقصان کس کا ہوگا اور یہ انتخابی عمل کا ملتبی ہو جانا کس حد تک پاکستان کی عوام کے لیے خاص طور پر کراچی اور ہیدراباد کی عوام کے لیے مشکلات پھڑی کر سکتا ہے بارشوں کا موسم ہے اور اس وقت کراچی اور ہیدراباد کی خاص طور پر بات کرنے تو شاید ہی کوئی اسی سڑک ہے جو کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار نظر نہ آتی ہے اس حوال سے گفتو کریں گے آج ہمارے صاحب سید میں جو شخصیات جوائن کر رہی ہیں ان کا تعرف کر رہا تھا چلو ہمار رانہ تنزیل الرحمان صاحب جو کہ کانڈیٹ نے چیئرمنٹ کی یو سی ون سے ان کا تعلق ہے متحدہ قوم امیمنٹ پاکستان سے ساتھ میں ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب سید انہیب راشد صاحب کو جو کہ جماعت اسلامی کی کانڈیٹ ہیں ان کا تعلق ہے یو سی فائف سے اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں جناب سلمان احمد نکوی صاحب جو کہ زبردست تجزیہ کار ہیں اور زبردست پولٹیکل انلسٹ بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گی کیونکہ عوامی معاملات کے اوپر گفتوگ ہو اور ساتھ پہ ہمیں جوائن کریں جناب حاجی لیاقت علی صاحب جن کا تعلق ہے ایمکیم حقیقی سے اور یہ یو سی الیون سے کانٹیسٹ کرتے ہیں میں سلمان صاحب آپ سے گفتوگو کا آگاز کروں پہلے تو مجھے بتائیں کہ جو پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کے نام پہ اکثر سیاسی جماعتوں کو چپسی لگ جاتی ہے کیا یہ تاثر ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اکتیارات منسلی سطح تک منتقل نہیں کرنا چاہتی یا صورتحال کچھ اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل میں اس بات سے قطع متفق ہوں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تین چار سال کے دور میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے اور آخر میں جا کر مجبوراں پھر کیپی کے میں کروانا پڑے اس کی بنیادی ریزن دو تین ہوتی ہیں عموماً ایک تو پرفارمنس نہیں ہوتی کانفرڈنس نہیں ہوتا کہ ہم اس لیول پر جیت پائیں گے یعنی جیت پائیں گے اور دوسری چیز اختیارات جو ایمین ایم پی ایس کو جو پاورس ہوتی ہیں جو ملتی ہیں جو فرنڈس ملتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی مشہوری کے لیے اپنے نام کے لیے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں کیونکہ یہ کام ایمین ایم پی ایس کا نہیں ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چھن جاتے اس صورت میں چھن جاتی ہیں جب بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو عموماً ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ریکارڈ رہا ہے تاریخ میں کہ ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہو لیکن جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے ماشاءاللہ لگائے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں بلدیاتی انتخابات کراتے ہیں مشرف کے دور میں شاندار بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ اس کا ریزرٹ بہت شاندار رہا ہے ان بلدیاتی انتخابات کرنا ہونے کے بیچے کی وجہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ محض اختیارات کی منتقلی سے در ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں ایم پی ایم این ایس کے ان کے فنڈز چلے جائیں یا اس کے علاوہ یہ بھی صورتحال ہو سکتے ہیں کہ جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس نظام کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ ہی نہیں رکھنے کے ہو چاہے کہ بلدیاتی نظام پھلے کھلے دیکھیں اصولاً تو یہ کام جو بلدیاتی ن مائندے کرتے ہیں یہ ایم این ایم پی ایس کا ہے ہی نہیں ایم این ایم پی ایس کسی صورت میں ان کا کام قانون سازی ہے اسیمیلیوں میں قانون سازی کریں فارن پالیسی بنائیں جو ملکی مسائل ہیں معیشت سے ریلیٹڈ ان کو حل کریں یہ ان کا کام ہے بنیادی طور پر یہ انفرسٹرکچر روڈ سڑکیں پارک اس طرف یہ ان کے پریرگیٹیو میں نہیں آتا ہے بٹ ہائیور یہ بدقسمتی ہے کہ جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ وہ نہیں کرتے اور جو ان کے کرنے کا نہیں اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے دو انٹینشنز ہوتے ہیں ظاہرے فنڈ بھی ملتا ہے پر آپ بہتر سمجھتے ہیں فنڈ کا کس طریقے سے استعمال ہوتا رہا ہے اور دوسری صورت میں کہ ہم پاور نچلی سطح تک کیوں دیں ہم پاپولر ہیں ہم لیٹ کر رہے ہیں ایریا میں ہم ہمارے پیچھے بہت سارے فالورز ہیں وہ ڈیورٹ ہو جائیں گے کیونکہ جو بلدیاتی نماندہ ہے وہ عام آدمی کے گھر تک پہنچتا ہے اس کی پاپولیریٹی بندہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں اب اندورن ہی ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ نچلی سطح سے لوگ اوپر ہیں ایسے ہی ہے اور اگر میں آپ سے بات کروں جماعت اسلامی اس وقت ان جماعتوں میں سے ہیں جو کہ بڑے باشغاف الفاظ میں پروٹیسٹ کرتی ہوئی نظر ہے ہم دیکھا کہ تحریک انصاف کا بڑے زبردست عدی عمل آیا جماعت اسلامی نے بھی ایک بڑا پروٹیسٹ کیا اسلامی کا کلیم یہ نظر آتا ہے کہ جو انتخابات ملتوی کیے گئے وہ دراصل پاکستان پیپلس پارٹی اور متحدہ کورممنٹ پاکستان کی ملی بگت ہے کہ یہ تاثر ہے یہی حقیقت ہے یا صورتحال اس کے پیچھے کچھ اور آج بارش ویسے ہو نہیں رہی ہے بھی تک دیکھیں یہ حقیقی بات ہے کہ کون الیکشن کینسل کرانا چاہتا تھا درہا اس کو دیکھیں اس میں ایم کم بھی شامل تھی اس میں پیس پارٹی بھی شامل تھی اس میں پی ٹی آئی ایویں جو جی ڈی اے بھی شامل تھی اور ڈی ل پی وغیرہ تمام لوگ شامل تھے اس میں جو شروع سے الیکشن کینسل کرانا چاہتا ہے جماعت سامی وہ واحد جماعت تھی جو الیکشن کرانے کے حق میں تھی تو اب الیکشن کینسل ہونا کس کے حق میں ہو کس کے فیور میں یہ تمجھنے کی بات ہے کہ یہ ظاہر ہے حافظ صاحب کی ایک کراچی کے حوالے سے بڑی ایک اچھی فیگر بنی ہوئی ہے جو جس طرح آپ نے دیکھا کہ تمام حق دو کراچی مہم چلائی کراچی کے حقوق کے اوپر بات کی ہر اس معاملے میں بات کی جو کراچی کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے ایک شخص کی ایک تنظیم کی جب مارکٹ میں بہت سے ہوتی ہے تو جو کامپیٹیٹر ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اتنا کمزور ہے کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کے مطاعدہ کامومنٹ کے محض ایک اشارے کے اوپر انتخابی عمل کو پوری طریقے سے ملتلی کر سکتا ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ مرتضی وہاں ایک پولٹیکل شخصیت ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں نا ساری چیزیں جو ہے وہ پیپس پارٹی کے حق میں ہیں پیپس پارٹی شروع سے اسی لئے چاہ رہی تھی اس کو اندازہ تھا کہ اگر جماعت سلامی یا پہ حافظ صاحب کا اختظار آتا ہے ظاہر حافظ صاحب ایک بہت موثر شخصیت ہیں کراچی کے ادبار سے صاحب موثر تو مصطفیٰ کمال بھی ہیں موثر تو مطاعدہ کامومنٹ کے بڑے سارے لوگ ہیں محض اب جماعت سلامی کا صرف کہنا یہ بھی تو جائز نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی جو شخصیت ہے وہ پہلے کہیں اور تھے جس کی بنیاد پر اندازہ کام گیا ابھی ان کی کیا اسٹیٹس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ کوئی ایک سیٹ نہیں نکال سکے یہ تو ایک حقیقت میں مبنی بات ہے نا تو ان کا اسٹیک کتنا یہ بھی دیکھنا چاہیے مطاعدہ کامومنٹ یا دیگر لوگ کی بات کی جائے تو مطاعدہ کامومنٹ تو اس وقت بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ الیکشن ہو کیوں نہیں چاہتی تھی تنزل صاحب یہ کیا سچ میں شورتحال ہے کہ مطاعدہ کامومنٹ نہیں چاہتی تھی کہ انتخابات ہو نہ بلدیاتی انتخابات ہو نہ این ایٹو فورٹی فائف کے انتخابات ہو یا دراصل یہ تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے مطاعدہ کامومنٹ کے اقلاب کہ وہ انتخابی حمل سے دور ہونا چاہتے تھے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ادھر ہمیں بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا دیکھیں مطاعدہ کامومنٹ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے بلدیاتی جو الیکشن ہے اس کے حق میں رہی ہے اور اس دفعہ ہمارا سلوگن بھی با اختیار بلدیات کا ہے با اختیار بلدیات کیا کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات وہ ملیں جس سے وہ ڈیلیور کر سکیں اپنی عوام کو آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ مختلف پارٹیاں سیاسی پارٹیاں چاہے وہ مذہبی پارٹیاں ہو یا سیاسی پارٹیاں ہو وہ بڑے بڑے نعرے اور سلوگنز تو لگا رہی ہیں میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر با اختیار بلدیات کراچی شہر میں نہیں ہوگی بلدیاتی اداروں کو اگر یا بلدیاتی نمائندوں کو پروپر اختیارات نہیں ہوں گے تو کیا آپ اپنے جو سلوگنز ہیں اس کو گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کر پائیں گے دیکھیں اسل جیو ٹو تھاوزن تھرٹین جو ہے اس کو اگر آپ ریٹ کریں تو اس میں کوئی اس طریقے کا کوئی پاور نہیں ہے جو آپ کا جو ایلیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوگا یو سی کا وہ اپنے یو سی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کانون میں پیچھو کامتے ہیں جس طرح سے انتکابات نہیں ہوئے نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں دو الگ الگ طریقے کہا رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے آپ کی نولیج میں آیا ہوگا پی ٹی اے کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہلکہ بندیوں کا معاملہ تھا ہمارا بکل ہمارا تو معاملہ ہلکہ بندیوں کا تھا وہ فررق نسیم بھائی نے اس اندھائی کوٹ میں اس کی پیٹیشن بھی لگائی تھی جو خارج ہوگا لیکن نہیں ہلکہ بندیوں کے ساتھ ہم نے این اے ٹو ٹ٠ کے انتکابات بھی دیکھے جس میں آپ کامیاب ہوئے این اے ٹو ٹو ٹی سکھ سے انتکابات بھی دیکھے اور اب این اے ٹو ٹو ٹی فائی کی بھی گالبان ہو جاتے تھے آپ تو سیاسی افکار کون ہیں اور یہ سوال آپ تمام لوگوں سے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں بارش کے نام پہ الیکشنز ملتبی ہوتے ہوئے دیکھیں وہ بھی کراچی سے شہر ہے نہیں ایسا تو کبھی نہیں دیکھا گیا ہے یہ تو خیر ہمیں بھی خود بھی سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ ہماری تیاری آپ نے دیکھا کہ گراؤنڈ پر ٹھیک ٹاک تھی آپ بھی جس یو سی میں ہم ادھر بیٹھے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف جگہ پہ ہمارے پوسٹرز اور بینرز نظر آ رہے ہیں تو ایسا تو کوئی چیز یا کوئی تاثر نہیں لیجئے کہ ایمکیو ایم اس کے پیچھے انوانگ پر کیوں دے رہے ہیں مجھے بتایا نہیں یہ سیاسی جماعتیں کیوں ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اوپر اس تمام تر صورتحال کا ملوہ گراؤ رہی ہیں دیکھیں جی اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں وہ بہامی چیزوں کو لے کے مطلب جو اپنی پرسنل چیزوں کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں دیکھیں جو ایمکیو ایم کا سلوگن ہے با اختیار بلدیات کا اگر اس شہر میں با اختیار بلدیات نہیں ہوگی تو آیا کسی کا بھی میر جیت کیا ہے چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو سر اکتیارات کا سوال تو بعد میں نا تنزیل صاحب میں تو سوال یہ کہہ رہا ہوں اس وقت اختیارات ہیں نہیں ہیں اس وقت جو آپ کا قانونی ڈھاچہ جیترہ بھی کمزور ہے لیکن اختیارات ہوتے نہ ہوتے کی بحث کو چھوڑتے ہوئے الیکشنز تو وقت پہ ہونا ضرور سمجھتے تھے آپ جی الیکشن بالکل وقت پہ ہونے چاہیے تھے لیکن با اختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے آپ کے لئے بلدیات میں با اختیار کرنا مشکل تو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ ایسی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ میں چند ووٹوں کے اوپر قائم ہیں آج آپ کہہ دیں اشارہ کر دیتے تو تمام اختیارات کراچی میں آ جاتے ہیں بلدیات کے پاس کس کو کون رکھ سکتا تھا آپ کو دیکھیں اب یہ بات جو ہے بلدیات سیٹ کے تھوڑی سیاست کی طرف چلی جائے گی دیکھیں ایمکیو ایم پاکستان نے ساڑھے تین سال پونے چار سال کے لگ بک پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دیا آپ کی نالج میں ہوگا کہ کتنی دفعہ اپنے جو مہائدے جو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے تھے اس کو بار بار جو ہے ان کو ریکال کرایا گیا اور بتایا گیا کہ اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اب جب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ چھوڑ دیا بلکل چھوڑ دیا اور نہیں مطالبات کے نام پورا ہونے پہ اب آپ کا اتنا بڑا مطالبہ دیدینا مطالبہ کہ کراچی کو اس کا حق دیا جائے کراچی کو پانی دیا جائے نظام دیا جائے وہ مطالبہ اگر پورا نہیں ہو رہا تو آپ کو ہی لگتا کہ آپ کو ایک بڑا فیصلہ اس وقت بھی کرنا چاہیے یا کم سے کم بڑے فیصلے کا اندیا دینا چاہیے بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسیم اختر بھائی نے اسی سلسلے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور دیکھیں ابھی دو سے تین مہینے ہوئے ہیں ہمارا جو چارٹر آف ریڈز جو سائن ہوا تھا وہ تھرٹیت مارچ کو ہوا تھا ابھی کبلس وقت ہوگا اتنی جلدی جو ہے کوئی بھی فیصلہ لینا اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی جو رابطہ کمیٹی ہے جو ہمارے جو لوگ ہیں رابطہ کمیٹی کے وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں یہ کوئی ایسے جذباتی فیصلے کے اوپر ساری چیزیں ختم نہیں کرتے ہیں آجی صاحب آپ تو کافی سیزن سیاسی کارکونے سیاسی ورد کر رہے ہیں اور تجربے کے لحاظ میں میرے کال سے آپ کا اس وقت موجودہ پینل میں ایک بڑا تجربہ بھی ہے مجھے بتائیں جو اس وقت تنزیل صاحب گفتو کر رہے ہیں سیدنیب راشد صاحب گفتو کر رہے ہیں اور جو سرمان صاحب نے گفتو کی آپ کو اس درست سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو انتخابی عمل ملتوی کیا گیا محض بارشی کی وجہ سے کیا گیا یا پیچھے صورتحال کچھ اور ہے اس کے پیچھے صورتحال کچھ اور ہے کونسی امہاج بتا دینا عوام جانا چاہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کے جو ابھی مہا پہ جو پنجاب میں جو بھی الیکشن ہوئے ہیں جس سے ایک ہوا چلی تھی پی ٹی آئی کی تو اس سے بھی یہ سندھ گورنمنٹ والے گھبرا گئے کہ بھئی ان کو کراچھی میں جو ہے اس ہوا کا بینیفیڈ مل جائے گا ایک وجہ تو یہ بھی جو لوگوں میں پی ٹی آئی کا تھوڑا رجان بڑا تھا ایک یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کے جو ان کے ممبران ہے پی ٹی آئی کے وہ بھی جو ہے آپ کو لگتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہوتے یا اینے ٹو پورٹی فائک کے انتخابات ہو رہے ہوتے اس میں اگر متحدہ قومی امہ ایڈیا پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست ہو جاتی تو اس کا پورا ملبہ وفاق میں بھی گرتا پنجاب میں بھی آتا اس کا اثر اور پاکستان تری کے انصاف کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو مزید قوت ملتی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس قوت کو نہ ملنے دینے کے لیے سارا کام کیا گیا کہ بارشوں کا بہانہ لگا گیا بارش کا تو ایک مہد بہانہ تھا بارش کی وجہ سے تو الیکشن ملتا بھی نہیں ہونے چاہیے تھے بارش تو کرنی ہی ہوگی اگر بارش ہو بھی جائے تو مجھے ایک بات بتائیں جس صوبے میں گالباً پندرہ سال سے زائد ایک سیاسی حکومت کر رہی ہو اس صوبے مگر کچھ انچ بارش ہو بھی جاتی ہے تو کیا اس سے انتخابی عمل بلتا بھی ہو سکتا ہے ریزرف دے رکھا جا سکتا تھا ایک ایسا دن رکھا جا سکتا تھا کہ انتخابی عمل متاثر ہوتا تھا اس کو اگلے دن کیا جا سکتا تھا ہمارا انفرائسٹریکٹر کراچھی کا بالکل تباہ ہو چکا ہے کس نے کیا جو پچھلے دور میں اقتدار میں رہے کون ہے پچھلے دور میں اقتدار میں آپ اور میں تو نہیں تھے میں تو بالکل بھی نہیں تھا میں اور آپ نہیں تھے لیکن ایمکیم پاکستان تھی ایمکیم پاکستان کے ہوتے ہوئے یہ سارے کام ہوئے ہیں آج آپ جا کے میری یوسی میں حال دیکھ لیں پورا سیوریش کا نظام تباہ ہے پورا وارٹر کا نظام تباہ ہے کوئی سلک نہیں ہے گندگی کے ڈھیل لگے ہوئے پورے لائن زریعہ میں چارو طرف خدا داد کالو نہیں جو پی سی ایچ ایس ون کلاتا تھا وہ بھی بلکل اس کا انفرنسٹریکٹر تباہ ہے تو ہر چیز تو تباہی کے دھانے پر کھڑے ہوئی ہے اب بھی اگر یہ ان کو ایک مہینے کا ٹائن ملا ہے یہ ڈیلیور کر کے دکھائیں سلمان صاحب یہ سوال میں بریک پی جانت سے پہل آپ سے کرنا چاہوں گا چاہوں گا جواب ہی آپ زور دیں یہ کون سے معاملات ہیں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ باریشوں سے این پہلے پندرہ دن مہینہ پہلے یہ تمام طرح کراچی میں کارپٹنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے یہ کون کراتا ہے سلمان صاحب آپ کو بتا ہے علم ہے میں غلط نہیں کہہ رہا بلکل صحیح کہہ رہا ہے اور ایسا ہوا ہے ہو رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے یہ ڈیلیمہ ہے میں سمجھتا ہوں ایسے وقت میں وہ کام کروائے جاتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں میں ایک تو کوشش ہوتی ہے الیکشن سے پہلے کام ہو کہ پندرہ بیس دن پہلے یا پچھئیس دن پہلے یا مینہ بر پہلے ترقیاتی کام الیکشن ترسال ہے میرے کہل سے پچھلے سال بھی یہی صورتحال تھی کہ بارش ہونے والتی اس سے پندرہ بیس دن پہلے یہ روڈز کی تعمیرات کر دی جاتی ہیں اور پہلی بارش کے ساتھ یہ روڈ بائے جاتا ہے ایسے ہی ہے اور دوسری صورت جو آپ بتا رہے ہیں بارش والی ہے یقیناً بہت ساری چیزیں اس میں بہہ جاتی ہیں بہت سارے معاملات بھیجاتے ہیں بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں بہت سارے عوام کے جزبات بھیجاتے ہیں بہت سارے اس میں فنڈنگ کا آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ چیک اور بیلنس نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے ہیں یقیناً ہے یہ ڈیلیمہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت کو کوئی قانون سازی کرنا چاہیے میں بلکل ہوں کہ اس مہینے میں کہ اگست جولائی میں اگر یہ چیزیں یہ کراچی میں بارہ مہینے میں محض ایک مہینہ بارش ہوتی ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں ایک سے ڈیڑھ مہینے کے وقت کے دوران ہی یہ سارے تعمیرات ہونی ہیں یہ یہ سوال ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ برک شامل کرتے ہیں برک کے بعد جب آئیں گے تو آنے والے دنوں میں یہ جو سیاسی قوت ہیں یہ کیا لائے عمل کریں گی کیونکہ سوالہ ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات اگست تک ملتوی کر دی ہیں ان اگست کے بعد جو موجودہ سینایریو وہ یکسر تبدیل ہو سکتا ہے نئی حلقہ بندیاں سمیت بڑے سارے معاملات ہو سکتے ہیں نئے ایوارڈز بن سکتے ہیں نئے یو سیز بن سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان یو سیز میں نئے چہرے بھی دیکھنے کو ملیں اسی حال سے گفت کریں بریک شامل کتے ہیں بریک ہوا داز جلد ہوتے ہیں ویلکم بیک جی پہیں بات کریں جو سیاسی عمل ملتوی کیا گیا اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں بھی جمہوری نظام کے حوالے سے ویسے ہی کافی سارے شکوک و شبات سوالات کڑے کیے جاتے ہیں بہت سے لوگ آج بھی پاکستان میں جو موجودہ جمہوریت کی جو قسم ہے اس کو لے کے کچھ شکوپنچ گشکار ہیں لیکن کیا یہ جمہوریت کا حسن ہوگا کہ کسی بھی ملک میں الیکشن سے دور اس قبل الیکشن کو ملتوی کر دیا جا اور وہ محض جو وجہ دی جائے وہ کافی مزے کا کھیز ہو ایسے الیکشن کمیشن کے اوپر کیا یہ سیاسی جماعت الیکشنز لڑنے کے لئے تیار ہوں گی جب سوالات یہاں تک ہوں کہ بیلٹ پیپرز بھی پہنچا دیے جا چکے ہیں اور اب بیلٹ پیپرز کی نگرانی کون کرے گا موجودہ عمل کے اوپر کون اثر انداز ہوگا اور ڈیلے ہونے کا اصل بینفٹ کس کو ہوگا انہیس سب آپ سے شروع کرتے ہیں جو اطلاعات ملیں کہ بیلٹ پیپرز پہنچا دیے گئے ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز کو اور بیلٹ پیپرز کا پہنچا دینا اس کے بعد الیکشن کو ملتوی کرنا بارش کی بات کر کے یہ ملتوی ہو جاتے ہیں الیکشنز مجھے بتائیں یہ جو ڈیلے ہوا اور اس ڈیلے کے بعد جو صورتحال اب تبدیل ہوگی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس الیکشن پروسسس کو اثر نو ترتیب دیا جائے گا اگر اثر نو ترتیب دیا جاتا ہے تو جماعت اسلامی کیا موقف رکھتی ہے آپ لوگ اتجاج میں بھی کر رہے ہیں اس کا بھی نہیں پتا کہ یہ اتجاج ہے یا دھرنہ میں شامل ہو جائے گا تو آگست تک آپ لوگ ویٹ کریں گے دیکھیں ویٹ تو جو بھی ہے وہ فیصلہ تو وہاں کے آپ اختیار کے اندر ہے کہ وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن ایک سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ کیا بارش کی وجہ سے الیکشن جو آپ نے سوال کی تھا پہلے کہ بارش کی وجہ سے الیکشن کینسل ہوا تو ان تمام پارٹیوں کے پر کسٹن مارک نہیں آتا کہ جو پچھلے وقتوں میں اختیار میں رہیں جنہوں یہ سارا وقت گزارا پیپرس پارٹی ہو امکی ام ہو تو انہوں نے ایسے حالات کیوں مہائے گئے کہ آج اس بات کو ایک ایشو بنائے جا سکے وہ کراچی کے ساتھ سنسیر کبھی بھی نہیں رہے جو اس چیز کو چاہتے ہیں بخیر رہی بات کہ الیکشن پوسپون ہونا تو اس کے خلاف ہم ویسی بھی دھڑنے میں موجود ہیں اتجاج میں موجود ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اپنے کاروائی جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا آپ کو اثر بھی دکھے گا اور آپ نے کہا کہ الیکشن جو ملتا بھی ہو رہے ہیں یہ ایک سوال تو ہے کیونکہ دنیا کے کسی بھی میٹرپولٹن سٹی میں اگر بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتی ہے کراچی میں تو ویسے ہی اتنی کوئی زیادہ بارشیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جاتی ہیں لیکن اگر آپ یہ ملوہ دہر ہیں ماضی کی جو پرفارمنس سے متحدہ کامل مومنٹ آ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو آپ کو لگتا کہ یہ حکومت میں کیوں موجود ہیں کیوں ان کا استراک ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر تحریک انصاف کے ساتھ یہ سوال تو ان سے پوچھنے جائے کہ ہر دور میں حکومت کے مضے لوٹے اور پھر بھی کراچی ترقی نہ کر سکا کتنا سنجیدہ سوال ہے یہ کہ اردو سپیکنگ کے لیے آواز اٹھانے والی پارٹی کا نام لیتے ہیں یہ مہاجروں کا نام لے کے کہ پوری سیاست ان کی موجود ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مہاجر اردو سپیکنگ اور وہ تمام لوگ جو اردو بولنے والے حلقہ ہے اس کے اندر کیوں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کیوں اتنے ہم برے حالات کا شکار ہیں جبکہ شروع سے لے کے آخر تک آج تک کی جتنی سیاست کیے وہ اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں پھر بھی کراچی کا حال ہمائے سامنے یہ سوال کراچی کے حالات کے اوپر آتا ہوں میں ترزیل صاحب سے جواب بھی لوں گا لیکن آجی صاحب مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ نے کراچی کا اگر اوور اور سروے کیا ہو کیا کراچی کا کوئی ایسا علاقہ کوئی ایسا محلہ آپ کو نظر آتا ہے جو کہ ساف سترہ ہو جس میں گندگی کے ڈھیر نہ ہو جس میں سڑکیں ساف ستری بنی ہو بارش کو چھوڑیں اچھی کاسی دھوک بھی نکل رہی ہو تو میرے کال سے ان سڑکوں کے پر چلنا محال ہے ایک عام شخص کا آپ کو لگتا ہے کہ بارشوں کا بہانہ لگا کے ہم نے الیکشنز ملتوی کر دی لیکن کہیں نہ کہیں یہ بارشوں کا بہانہ لگا کے ہم اپنے سیاسی کردار کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں صاحب میں صرف دی اے چے کا کچھ علاقہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاف ہے باقی پورا کراچی دی اے چے کا علاقہ تر تو وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے پل کے اس طرف والی بات کرتے ہیں پل کے اس طرف والا جی پل کے اس طرف جو ہے انشاءاللہ یہ کراچی شہر جو ہے اس دفعہ تبدیلی لے کر آئے گا کس کی طرف تبدیلی لے کر آئے گا یہ بات تو نہیں آپ تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کر رہے ہوں نہیں نہیں ہم تحریک انصاف سے الائنس نہیں کر رہے ہیں ہم تبدیلی وہ تبدیلی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کراچی میں آزاد کانڈیڈیٹ جیتیں گے اور مہاجی قومی مومن جو ہے وہ اپنی سکرین کا لے گا آپ لیکن سیاسی پارٹیوں کو کوئی ووٹ نہیں دے گا جو آزاد کانڈیڈیٹس اس وقت کراچی میں بڑی تعداد میں کامیاب ہوں گے جن کی ذاتی شخصیت ہے گوڈ ویل ہے لوگ انہی کو ووٹ دیں گے پارٹیوں سے سب تنگ آ چکے ہیں لیکن آزاد کانڈیڈیٹ کیا وہ ہلکہ بندیاں وہ ہلکوں میں کام کروا سکتے ہیں جب وفاق میں حکومت میں نہیں ہوں صوبے میں ان کی حکومت نہ ہو پھر میر ان کا نہ ہو تو کیا وہ کام کرا سکتے ہیں یہ جو بلدیاتی سیٹپ ہے نا صاحب فرق فنڈ سے نہیں ملتے نا یہ تو آپ کوئی پتا ہے میں غلط نہیں فرما رہا بلدیاتی سیٹپ جو ہے وہ سے ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے لوگوں کے سماجی کام کیوں لیکن بلدیاتی سیٹپ ہے تو سماجی کام آپ بھی نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتا اگر شہر میں میر آپ کی جب آپ کا نہ ہو تو وہ آپ کو فنڈ کیسے دے گا لیکن صاحب ہم نے تو کام کیا نا اپنی گوڈ ویل پہ کیا اپنے وسائل سے کیا آپ کو میر کا فنڈ نہیں چاہیے آپ اپنی گوڈ ویل پہ کام کریں جی ہم اپنی گوڈ ویل پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ویسے بھی ہم نے جو ہمارے مخیر حقات دورت ہے ان کی بنیاد پہ بھی ہم نے لوگ کے کام کی ہیں آپ کنے لگتا ہے گوڈ ویل پہ کام ہوتا ہے بغیر فنڈ کے یہ تو نظر آتا ہے کہ کتنا گوڈ ویل پہ کام ہوا ہے کراچی کے حالات آپ دیکھ کے کیا بی بھی کہتے ہیں گوڈ ویل پہ کام ہوا ہے تنزیل صاحب بھی بتا ہے کہ کیا اگر چلیں مفروزے کے پر بات کر لیتا ہے اگر میر آپ لوگ آ جاتا ہے تو کیا آزاد امیدواروں کو آپ لوگ فنڈ دیں گے یا دیے جاتے ہیں ماضی میں دیکھیں آپ نے بات کری کہ میر ہمارا آ جاتا ہے میں نے مفروزے کی بات کی مفروزے میں ہی آتا ہے اس کو بریکنگ نوز آنے دیجئے اس کو میں مفروزے میں ہی لے لیتا ہوں دیکھیں ایمکیم پاکستان جو ہے نا وہ اشتماعیت کی سوچ رکھتی ہے اگر آزاد امیدوار بھی جیت کے آتے ہیں گئی سے مفروزے میں بات کرتے ہیں نا تو ایمکیم پاکستان کا میر جو ہے وہ ان کو بھی فیسلیٹ کرے گا انشاءاللہ ایمکیم پاکستان نے ہمیشہ اشتماعیت کی سوچ لے کے ہی اس کراچی شہر میں بیشارہ خود کو فیسلیٹ نہیں کر پا رہا میں اگر پچھلے بار کی بات کروں وسیع مقتر صاحب نے جتنی پریس کانفرنسز کیے جتنا پیپلز پارٹی کے حوال سے لانتان کیے فنڈز کا جتنا انہوں نے شوڑ ڈالا تھا اس کے بعد میں کیسے توقع کروں کہ وہ کسی کے حق کے لحواز اٹھا کے ان اس کا حق بلا دیں گے دیکھیں جب ہی تو ہم بولتے ہیں کہ با اختیار بلدیات ہونی چاہیے ہمارا اس دفعہ سلوگن بھی یہی ہے ایک نعرہ ایک ہی بات با اختیار بلدیات اگر پیپلز پارٹی نہ رازی ہوئی آپ کی طرح عمیم کی تجاویز کے اوپر نہیں بلکل یہ دیکھیں اب چاہے آپ جماعت اسلامی کو لے لیں کیونکہ ان کے تو بڑے بڑے سلوگنز ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں کراچی شہر انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا ابھی بس پارٹی سے بلکل معاہدہ کر لیا تھا سب کے سامنے کوئی دھکی چوبی بات نہیں ہے لوگ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں اور نیوز سے بھی آویر رہتے ہیں دیکھیں ہم سب سٹیکھولڈر جتنے بھی ہیں کراچی شہر کے چاہے اس کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو ہم سب کو مل بیٹھ کے ایک سادھ بیٹھنا چاہیے سر کیسے سادھ بیٹھے مجھے ایک بات بتائیں جب جماعت اسلامی دھرنا دیتی ہے جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہونے سے پہلے پی ایس پی دھرنا دے دیتی ہے پی ایس پی کا دھرنا چل رہا ہوتا ہے ایم کی ایم کی پیٹیشن کا جواب آ جاتا ہے تو کون ایک پیش پر جمع ہوگا جب اس ملک میں جو اپوزیشن کی جماعتیں تقسیم ہو اور اب تو آپ اپوزیشن میں بھی ہیں یعنی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو پھر کیسے عوامی معاملات حال ہوں گے عوامی مسائل ہل کسے ہوں گے دیکھیں یہ سیاسی لوگوں کو خاص طور پر ساری جماعتوں کو اتنی سیاسی بصیرت رکھنی چاہیے اگر وہ شہر کے ساتھ سنسیر ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھیں اور شہر کی ترقی اور ویبود کے لیے کام کریں دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ دھرنے دینے سے آپ ماضی میں جائیں دھرنے دینے سے کیا اختیرات مل گئے اعتجاج کرنا آپ نے بھی نہیں چھوڑا آج بھی آپ اعتجاج کرتے ہیں انتقابی معاملات کے اوپر ہم عدالتی عدالت کو بھی ہم بار بار نوک کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اعتجاج سے ہٹ کے عدالتوں کو زیادہ نوک کی ہے اور اسی میں فیصلے بھی ہم لے کے آئے کراچی شہر کے لیے مجھے یہ بتائیں اگر آنے والے چالس پہنٹالس دنوں میں اگر پیپلز پارٹی سے آپ اپنی مرضی کے انتقابی معاملات کو حل نہ کروا سکے جو آپ نے سوچا تھا وہ نہ تیپ آیا تو پھر کیا اور اگر تیپ آ جاتا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ہلکا بنیاں نہیں ہوں گی کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو پرسیس ہے وہ اور طویل ہو سکتا اور آگست میں بھی بلدیاتی انتقابات نہ ہو یہ بھی ان ممکن ہے دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کری کہ پیپلز پارٹی سے معاملات تیپ آنے گی وہ تو ابھی کبلز وقت ہے اس کا بیان اگر نہیں ہوتا ہے تو اس میں پھر ہماری رابطہ کمیٹی جو ہے وہ اس پہ ظاہر ہے بلکل بیٹھے گی اور اگر معاملات تیپ آ جائیں تو پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ آگست میں یہ انتقابات نہیں ہو سکتے بلدیاتی بلکل بزاہر نظر تو یہ اور پھر نئی حلکہ بننے ہوں گی نئی یو سیز بنائی جائیں گی نئے کانڈیٹ سامنے آنگے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر نئے کانڈیٹ سامنے آتے ہیں تو یہ جو کروڑوں روپیاں لوگوں نے خرچ کیا اگر میں ایک آپ کی بات کروں آپ لوگ کے ایک محدود حد ہوگی پھر آپ کی جماعت کا فنڈ بھی ہوتا ہے پھر آپ کی جو آپ لوگ کے ووٹر سپورٹر چاہنے والے آپ لوگ کی مہم پہ خرچہ کرتے ہیں تو انہوں نے بتائیں جو کروڑوں روپیاں عربوں روپیاں عوام کا لگا ہے اس کا اکانٹیبل کون ہوگا اس کا اکانٹیبل سے پہلے سوال یہ ہے کہ جیسے کیوں الیکشن بڑھائے جا رہے ہیں اہلا سوال تو یہی ہے نا ہمارے کے الیکشن کیوں بڑھائے جا رہے ہیں شروع سے مکم پیپس پارٹی چاہ رہی تھی کہ ان کے مقاسد مل بیٹھ کے اپنی مرضی کے معاملات تیہ کر لیں اس میں کراچی کا بھلا ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے نا وہ تو شروع سے یہ بات چاہ رہے ہیں اور اسی لیے الیکشن پوسپونڈ ہوئے اور جب یہ ساری چیزیں پوسپونڈ کر کے آپ جب اگست کے اوپر جاتے ہیں اور اگست کے اوپر بھی آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کینسل ہونے کی وجہ کیا ہے ملتوی ہونے کی وجہ یہ بارش الیکشن ملتوی ہونے کی وجہ بارش اور محرم بارش اور محرم ہے کہ حلقہ بندیاں ہیں نہیں حلقہ بندیوں کی بات تو الیکشن پوسپونڈ نہیں ہوئے اب اگر حلقہ بندیوں کی اوپر جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ آپ اپنے دیگر مقاسد کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو چاہی نہیں رہے جو آپ کا شروع سے ایجنڈا تھا کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں اور یہ سارے جو اختیارات ہوں ہمارے اختیارات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہے ہیں اور معاملات سیدھے رہیں اگر جب آپ اتنے سال حکومت میں اختیار میں بیٹھے سندھ میں اندر میرا خیال ہے شاید کوئی ایسی حکومت نہیں گزریج میں امکیم اور پیپس پارٹی ساتھ نہ بیٹھے ہوں کوئی ایسی حکومت بھی نہ بیٹھے گزریج میں امکیم حکومت سے لیدہ نہ ہوئی ہو ایسے ہی ہے نا پھر ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا اب ایک مہینے میں کون سا الہدین کا چراغ آئے گا جو اسی سارے معاملات سیدھے ہیں کہ پروسس پورا تبدیل ہوگا اور یہ پروسس جب پورا چینج ہو جائے گا تو مجھے سمجھائیں نا کہ کیا یہ انتخابات وقت پہ آگست میں بھی ہوتے میں نظر آ رہے ہیں نہیں دیکھیں اگر پروسس کی بات کی جائے گی تو انٹینشن لک لائک کہ بھی مزید ڈیلے کرے جائیں کیونکہ پروسس پھر کہیں گے مہرنگا سفر کا مہینہ ہوتا اس میں بھی نہ کریں پروسس جو ہے وہ شاید اس کے لیے بڑا لمبا ٹائم چاہیے اور وہ ایک مہینے میں ہوتا وہ ممکن نہیں لگتا کسی صورت پر بھی لگتا ہے اور دوسرا بارشوں میں کام بھی کیسے ہوگا آ کر دوسرا اسپیکٹ ایک جو ہم مس کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا یہ بیلٹ پیپرز کیا یہ ساری چیزیں دوبارہ پرنٹ ہوں گی کروڑوں اربوں روپے کا حکومت کے خزانے سے یہ انتظامات ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے کرائے کیا یہ دوبارہ پرنٹ کرے جائیں گی کیا صورتحال ہوگی اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نائنصافی اور سلمان بھر یہ بھی بتائیے گا نا اس موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے اس نظام کے ہوتے ہوئے چلے مان لیتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے آگست میں اگر یہ انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو کیا یہ جو سیاسی جماعتیں شکست کھائیں گی جو ہارے گا جو جیتے گا کوئی ہارنے والا اس کو تسلیم کرے گا وہ تو سو بہانے بنائے گا ہیلے ہوالے ہوں گے پھر ہم یہ دیکھیں گے سڑکوں پہ اتجاز ہو رہے ہیں دھرنے ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں اب وہ سلسلے تو چل رہے ہیں اور پچھلے تین چار سال سے خصوصا پچھلے دو چار مینے سے ہوئی یہ رہا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ وہ اپنا اپنا مینوفیسٹو لے کے سڑکوں پہ آئے ہوئی ہے خواہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں اور جو ابھی موجودہ حکومت اقتدار میں کچھ عرصہ پہلے یہ سڑکوں پر تھی اور جو اس وقت اقتدار میں تو وہ آپ سڑکوں پر ہیں اور آتے جا رہے ہیں میری سمجھ سے بھارے یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں عوام کو کیا میسیج دے رہے ہیں کیا تاثر دے رہے ہیں سلمان صاحب یہ بتایا نا کہ یہ انتقابات کو ملتوی کرنا کیا یہ لارجر پچھر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس طرح کے ساجی صاحب فرما رہے تھے کہ وفاق کی تبدیلی جو ہو رہی ہے یا پنجاب میں جو بڑی تبدیلی آئی ہے کل کو اگر اس انتقابی عمل میں متحدہ کورمین پیپلز پارٹی شکست کھا جاتی تو کہیں نہ کہ وفاق میں بڑا پریشن نہیں ڈیولپ ہو جاتا نہیں دیکھیں سپیکولیشن ہوتی ہے اور یقینا جب کوئی چیز بدلی جاتی ہے تو اس پہ سپیکولیشن کی جاتی ہے تاثر بنایا جاتا ہے اور لوگ اپنے فیور کے ساتھ سے اس تاثر کی بیان کرتے ہیں تو کچھ سیکٹرز ایسے بھی ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں جو ہوا چلی ہے اس کے اثر سے خوف کی وجہ سے یہ ملتوی کرے گئے ہیں کچھ مختلف رائے ہیں اس کو ہم ہتمی رائے ہیں ہرگز ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بارحل ایک پوزیٹیوٹی پر ہم آتے ہیں ایک اس پر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو پارٹی اچھا کام جو لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کنٹینیو رکھیں اپنے مینوفیسٹوں کو اور واضح کریں اور زیادہ جو ٹائم مل رہا ہے اس پر اور محنت کریں اور دیکھیں اس وقت جو کراچی کی حالت ہے لیکن سلمان صاحب بارشیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ابھی تک یہ دیکھ کرمہ کا کونسی جگہ سے نہیں اٹھایا جا سکا ہے بہت جگہ ابھی بھی گندگی کی ڈھیر پڑھیں آپ مجھے بتائیں اگر ہی بلدیاتی انتقابات ہو جاتے تو کہیں نہ کہیں کوئی تو ایسا شخص ہوتا ہے جس کو ذمہ دارہ رہا جا سکتا ہے جس کو جا کے سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی میرے گھر کے پاس آج بھی بیج دن پرانا گن پڑھا اس کو ساف کرو اب تو یہ عمل نہیں ہو سکتا اب کون جواب دے ہوگا یقینا بلکل ایسے ہی ہے اور بارشوں کے بعد خصوصا جو حالی میں ہوئی ہیں سارا انفرسٹرکچر بری طریقے سے تابہ ہو چکا ہے اور اس وقت تیراچی کے عوام کی ضرورت ہی ہے بہت بڑی ضرورت ہے یہ تو الیکشن کمیشن میں یہ نہیں کرنا کہ بارش ہونے والے دو دن پہلے انتقابات کر رہا ہیں کیونکہ دو دن پہلے الیکشن کمپین تو کودی طریقے سے رکھ جاتی ہے تو الیکشن کمیشن تو دو دن پہلے کر سکتا تھا یہ کام دیکھیں وہ تیہ ہو گیا انٹینشن ہے بہرل وہ جوی ہے آپ کو بلتا ہے انٹینشن یہی تھی ڈیفنیٹلی اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنے قریب آ کے ایک چیز کو چینج ہونا تو سوالات تو ہوں گے سپیکپولیشن اس میں آجی صاحب مجھے یہ بتایا نا کہ الیکشن کمیشن کی موجودہ سٹویشن وہ دیکھیں جو عمل دیکھیں فیصلے جو آ رہے ہیں متنازہ ہیں اگر کل کو اگر میں آپ سے پوچھتا آپ کہیں گے میں اپنے حلقے ہیں فیوریٹ ہوں اور آپ شکست کھا جاتے ہیں آپ نتائج تسلیم کریں گے جب آگس میں ہوں گے اب یہ انتقابات نتائج تو تسلیم کرنے پڑیں گے جو بھی معاملات جیسے بھی آئیں گے لیکن میں صرف اتنا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کے چیف جسس گلدار صاحب جو آرڈر پاس کر کے گئے تھے کراچی کے تمام اختیارات جو آرڈر پاس کیا تھا اس کے تیس دن بھی گزر گئے کوئی اس کی اپیل میں نہیں کیا وہ تو ویلٹ ہو گیا نا اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا ہے نا اس پہ عمل درامت کرنا ہے اور جو ابھی آرڈر ہوا ہے بیس تاریخ کو جو ابھی انہوں نے ایک مہینے کا ملتوی کیا ہے اس کی بھی بیس تاریخ تک کی میاد ہے اگلے مہینے کی اگر ایک مہینے میں نہیں ہوتا ہے الیکشن تو ہر قیمت پہ ہوں گے یہ اٹھائیس تاریخ کے الیکشن ہر قیمت پہ ہوں گے اس کی ملتوی ہونے کی ایک ہی صورت ہے ملتوی ہونے کی ایک ہی صورت ہے اگر وفا کی گورنمنٹ تحلیل ہو جاتی ہے اور وہ تین مہینے کے بعد الیکشن کا ٹائم پریئیٹ دیتی ہے تو یہ انتخابات آگے چلے جائیں گے آنکو لگتا ہے کہ وفا کی حکومت تحلیل ہو جائے گی اگلے تین مہینے میں جس کی وجہ سے شاباد شریف صاحب نے منع کر دیا جب انہوں نے منع کر دیا وفا کی گورنمنٹ تحلیل کی وجہ سے یہ تحلیل مقررہ ہوتا ہے یہ بھی کہتا کہ آٹھا سستہ کرنے کے لئے میں بہت کچھ کروں گا اگر وہ تحلیل ہوگی تو یہ الیکشن آگے جائیں گے ونہ اٹھائیس اگت کو بلدی موقع ہوگی ہے مجھے تنجیل صاحب سے جواب لینا ہے تنجیل صاحب مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں بریکہ رازر ہوتے ہیں ویلکم بیک جی بھی ہم بات کریں جو موجودہ سینایریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک طرف ٹرس کا فقدان ہے لوگ اعتماد نہیں کر رہے موجودہ الیکشن کمیشن کے اوپر اور جو موقع دیا جا رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے یہ جو صورتحال تبدیل ہوئے ایک بڑا سوالی نشان ہے اس وقت دونوں جانب سے کہ جہاں پہ امیدوار یہ بات تہنہ کر سکتے ہوں کہ اس سینایریو میں آخر بینیفیشری کون ہوگا اور آخر کس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے لیکن تنزیل صاحب سوالات کھڑے کیے جائے ہیں دیکھیں چاہے صورتحال جو بھی ہو کہیں نہ کہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ محتردہ کارمیومنٹ کا ایک الائنس تو ہے چاہے اس معاملے کے اوپر ہو یا نہ ہو لیکن دیگر معاملات کے اوپر تو ہے اب یہ تاثر آ رہا ہے مجھے بتائیں کہ اس تاثر کو کیسے نگیٹ کریں گے پینل میں موجود تمام تر شخصیات یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وجوہات کچھ اور تھی بارش محض مقصد نہیں تھا دیکھیں یہ جو وجوہات ہوئی وہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے آپ اس الیکشن کمیشن کا مسترد کریں گے مسترد بالکل کروں گا کیونکہ تیاری ہماری پوری تھی اور انفورچنٹلی ہو گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے میرے جماعت اسلامی کے دوست نے بتایا کہ متحدہ قومی مومنٹ اور پیپلز پارٹی رہی اس میں کیا جماعت اسلامی کا دو دفعہ میر نہیں رہا اس کراچی شہر میں کتنے سال پہلے کی بات ہے سر یہ تقریباً پندرہ سال سے پہلے اس سے پہلے جماعت اسلامی کا میر نہیں تھا پندرہ سال گزر گئے سر ابھی تو میں آج کی بات کر رہا ہوں پندرہ سال پہلے جو کراچی کے میر تھے اس نے کراچی کو اتنا بنایا تھا کہ آج تا اس کے بعد سے کوئی کام نہیں ہوا میرے بھائی نے ایک اچھی بات کری کہ ہمارے مہر نعمت اللہ خان صاحب نے بھرپور طریقے سے کام دیا کراچی کو جگمگاتا شہر بنایا روشنیوں سے ہو دیا میں آپ نے بھائی سے اپنے بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں آپ کے آپ کا بس آؤں گا مجھے پتہ پھر آپ نقشو پہ جائیں گے پھر آپ دوسری جیزے پہ جائیں گے میں اپنے بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنی ساری قیادت سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ یہ ایس ایل جیو ٹو تھاؤزن تھرٹین جو ہے اس کے تحت یہ کراچی شہر میں کام کرا لیں گے یہ اتنے بااختہار ہو جائیں گے سر وہ تو کہہ رہے ہیں کرا لیں گے انہوں پیپلز پارٹی سے معایدہ کیا ہے دیکھیں بڑے بڑے دعوے سے جو ہے نا وہ ترقی نہیں ہے آپ اگر انتقابات ہونے دیتے اگر آجاتے ان کو دیتے ہیں بولے کام کرا کے دکھائیں یہ بات آپ بھی مانیں گے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا ایک ایک کارکن لیکن ابھی تو اس معاملے کے پر بات ہی نہیں اقتیارات کی وجہ سے تو الیکشن ملتوی نہیں ہوئے آپ کہہ رہے ہیں اقتیارات کی وجہ سے ملتوی ہوئے لیکن آپ چاہتے ہیں اقتیارات نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں آپ دو الگ الگ چیزیں ہم ہمارا سلوگن ہے با اختیار بلدیار مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کیونکہ مجھے ایک کال کی طرف بھی جانا ہے مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کیا بلدیارتی انتخابات اس دھانچے کے تحت کرا لینا اس میں بہتر ہوگا یا بہتر دھانچے کے تحت چھ مہینے بعد کرانا بہتر ہوگا بلکل بہتر دھانچے کے ساتھ چھ مہینے بعد کرانا زیادہ بہتر ہوگا یہ بہتر ہوگا ٹھیک آپ کا جواب آگیا رضوان صاحب محمد صاحب جوائن کر رہے ہیں جو کہ آوان گروپ کو لیڈ کرتے ہیں جنرل سیکیٹری انتخابات ان سے جانتے ہیں کہ جو موجودہ بلدیارتی انتخابات میں ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ سیکلمنٹی جو اللائنس تھا وہ آخر بکھرتا ہے کیوں نظر آ رہا ہے رضوان صاحب اسلام علیکم علیکم آپ رضوان صاحب ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے آپ کی جانب سے کہ کل رات گئے کچھ صورتحال تبدیل ہوئی پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا جو اشتراک تھا وہ اشتراک بھی آپ خطرے پر تاہاں نظر آ رہے ہیں صورتحال کیا ہے اس کے پر واضح کریں گے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے انہوں محقہ دیا آپ نے انہوں محقہ پیش کرنے کا دراصل دیکھیں ہم پچھلے کئی دنوں سے پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی حد تک ہمیں پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن گزشتہ جب سے بلدیتی انتخابات شروع ہوئے ہیں تو پاکستان بیپلز پارٹی سے ہم نے کراچی کی مختلف بیوشیز میں اتحاد پکے اپنے لیے ٹکٹس دیئے تھے جو پاکستان بیپلز پارٹی کی خیادت کی جانب سے ہمارے تنظیم العوان پاکستان سندھ کے چیرمن جناب فاروق عوان صاحب کو دیئے گئے تھے اب ایسا ہوا کہ کل دو دن پہلے ہم بلدیہ ٹاؤن یو سی سکس میں ایک کارنل میٹنگ میں تھے اور اس کارنل میٹنگ میں دراصل وہ ایریہ جو ہے وہ ترک مولا کہلاتا ہے اور اس علاقے کے اندر ایک گھٹا مافیا ہے جس کی سربراہی جو ہے بظاہر وہ ہے جو گھٹا مافیا ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ کہتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایمین ایز اور ایمپی ایز کی سربراہی میں وہاں گھٹا مافیا کا راج ہے اس علاقے میں تو وہاں کے ایک علاقہ مکین نے ہمیں اس کی شکایت کی اور کہا کہ آپ لوگوں کو ہم بوٹ اس صورت میں دیں گے کہ آپ اس زہریلی لانت سے ہمارے لوگوں کا پیچھا چڑھو آ دیں اور انہوں نے نام لے کے بتایا کہ ایک محمود ہندی نامی کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایمینے ہیں صادر پٹیل صاحب ان کا سیکٹری کلواتا ہے اس سیکٹری نے جو ہے پھر جو وہاں پر ایک تو بدماشی مجھا رکھی ہے تقریبا یہ رہے وہاں پر سوٹ سے ڈیڑھ وہاں کو خسر بردہار جو ہونکے ہیں وہ تیار کر رکھے ہیں جس سے وہ علاقے کے لوگوں کو علاقے کے لوگوں میں فوق و عیراق کلاتے ہیں اب جب اس شخص نے ہم سے یہ شکایت کی تو ہم نے کہا کہ آپ بے شکر رہے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی بات کریں گے اور اس طرح کی ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی کوئی بھی سرپرسٹی کسی شڑگنا بھی کرتی ہوگی آپ نے بات کی رزوان صاحب آپ نے بات کی قادر پٹیل صاحب سے معلوم کرنی کوشش کی کہ دراصل کیا ہوں ان کے سیکٹری ہیں بھی یا نہیں جی ہاں بالکل اب ایسا ہوا کہ وہاں پر یہ کافی ہمیں جب ان کی پکچلز ملیں ہمیں ان کے رابطے ملے اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اس وقت اسلام آغادمند کے ساتھ موجود تھے اچھا یہ تو پھر اب آپ کیا صورتحال ہے سنائے کہ کچھ لوگ زکنی بھی ہوئے اس سارے صورتحال میں یا بلکل ایسا ہوا کہ کل رات کو ہماری ایک میٹنگ تھی جو کہ ہم نے یوسی سکسی بندیا ٹاؤن میں کی اور پھر وہاں پر ہمارے جتنی بھی کور کمیٹی تھی انہوں نے یہ پیسلا کیا کہ اگر پاکستان کی پس پارٹی آلوہ تہادت اس گھنڈا گردی اور اس گھٹکا مابیہ سے اپنی لاسالوجی کا احساسہ نہیں کرتی جب تک اس کیسر پرستی کو بند نہیں کیا جائے گا اور وہاں کا ایسے چو اور اکھا کے ایسے پی اور کیایجیز تک اس کا بسا جاتا ہے اور سندھ گورنمنٹ جب تک اپنی سپورٹ یہ علاقہ بلدیا ٹاؤن آپ کہہ رہے ہیں جی ہاں بلدیا ٹاؤن ترک مولا وہیں یہ شخص کی فٹریز ہیں جہاں پر گھٹکا اور مابیہ کے ہی فٹریز ہیں جہاں یہ تیار کیا جاتا ہے ٹھیک اب ہم نے یہ کور کمیٹی نے ہماری یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس شخص کے ساتھ بابانگے دہل پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی لا تعلقی کا اظہار نہیں کرے گی اور اس کے خلاف کاروائی نہیں کرے گی تو ہم اپنے جتنے بھی کینڈیڈیڈ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانت سے ٹکٹ لے کے کھڑے کیے تھے انہیں ہم دزبردار کروا لیں گے ان جسی سے اور اپنی سپورٹ آپ نے دزبردار کروا لیا ہے یہ ابھی بھی یہ بڑا آپ نے سنگین الزام لگایا رزوان صاحب کہ موجودہ حکومت جس صوبے کی جو موجودہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کیا ہے اس کے منسٹرز کی پرستی میں یہ کاروائی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں گھڑکا اقلاعنت ہے آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایوینس موجود ہے لیکن آپ اس بات سے خود پریشان نہیں ہیں کہ اتنا گھنونا کام ہو رہا اور آپ ابھی بھی کہیں نہ کہ سوچ رہے ہیں کہ شاید صورتحال بہتر ہو جائے گی جی اب پاکستان بیپلز پارٹی کی آلہ قیادت سے بڑی امید ہیں ہم سے سکتے ہیں یہ کن دیانے کرائے گئے رزوان صاحب آپ کو ہمیں ہم سے وعدے اناف عیسیفالی زرداری صاحب نے کیے تھے ہم زرداری صاحب بلاوال پیٹو صاحب اور عدیف ریال تاپر صاحب ہم نے ان سے گزارش کی ہے اور ہمیں حدیث ہے کہ ان کی قیادت ایسے اشخاص کی نہیں کرے گی اور ہم سے لا تعلقی کا اظہار ضرور کرے گی صرف لا تعلقی کا اظہار کر دیا رزوان صاحب یہ کیا محض کافی ہوگا اس طرح کہ تو معاملات کے پر سخت کاروائی ہونی چاہیئے آپ کوئی لئے ترمیز لا تعلقی کافی ہوگا لا تعلقی کے ساتھ کاروائی اور ہم جانے ہیں یہ جوڑا ماری کر رہا ہے اور ہم آبار اسے راہے میں اور یہ نوجوانوں کو جس طرح سے جیدیلے نشک کافی ختم کیا جائے اور اس طرح اللہ حسن ہے کہ ہم بلدیہ کی اور کماری کی حد تک ابھی ہم ساتھ اور اگر ایک حل پاکستان کے اندر حسنری کمیلیٹی کے اٹھ 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 آپ کا موقف آگیا آپ کا موقف کا بہت شکریہ لیکن سلمان صاحب آپ نے گفتو کو سنی میں تنزیل صاحب کی بات پر جوال لوں گا لیکن عزوان صاحب نے جو بات کہی ہے ان کا دعویٰ ہے کلیم یہ ہے کہ موجودہ سٹنگ گورنمنٹ پاکستان پیپس پارٹی کی جو صوبے میں گورنمنٹ جس کی اس کی سرپرستی میں کراچی شہر کے اس گنجان آباد علاقے میں گھٹکا جیسی لانت کے اوپر کام ہو رہا ہے فروغ دیا جا رہا ہے اور اب وہ اس کے اوپر مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ علیدہ ہونے جا رہے ہیں پیپس پارٹی سے اب آپ یہ عوام کے لئے سوالی نشان نہیں کہہ کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں بلکل جی اگر جس طرح سے بتایا ایوان صاحب نے یہ کراچی نہ صرف جس علاقے کو یہ منشن کر رہے ہیں یہ بہت بڑے ایریاں کراچی کی یہ وبا رہی ہے اور یہ اس پر پابندی بھی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سیاسی پارٹی اس کی سرپرستی کر رہی ہے اس کو کنٹیم کرنا چاہیے کوئی سیاسی پارٹی یقیناً اس کی بیک پر پھر ہوگی اگر وہ سیاسی پارٹی کا کارندہ ہے اور اس میں وہ انوالو ہے اس کو کنٹیم کرنا چاہیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایوان صاحب کو اور باقی تمام جو بھی امیدوار ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرمنل ایکٹیویٹیز یہ کرمنل آفینس ہے اس میں آتا ہے اور فائنل کمنٹ دے دیں کیونکہ پرگرام تنظیر صاحب کا یہ موقف ہے کہ جب تک جو صورتحال قانونی طور پر بہتر نہیں ہو جاتی اور ان کا موقف ایک لیار سے درست بھی کیونکہ مطالبہ قوم پاکستان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا مازی میں کہ اگر اکتیارات نہیں تھے تو میر کیوں بنایا ہے اکتیارات نہیں تھے تو الیکشنز کیوں لڑے آج اگر یہ مطالبہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں دودھ کا چلا چھارج بھی پھوک کے بیٹھا تو یہ مطالبہ تو ان کا درست بھی اکتیار مطالبہ سو فیصد درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک غیر اختیار میر یا ایک غیر اختیار بلدی اگر آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک نئی تحریک شروع ہوگی ایک نیا پرولم شروع ہوگی تو اب کیا کرے بہرحال ان کے موقف کی میں اس موقف کی بھرپورت آیت کرتا ہوں کہ بغیر پاور کے بغیر کسی آپ کی انحصار کے کسی چیز کے آپ کے لیے اس الیکشن میں آنا ایک فضول سی چیز ہے حاجی صاحب میں چاہوں گا اس کے پر آپ بھی فائنل کمٹ کریں اس سے دو چیزیں ایک تو انتخابات کا ملتبی ہو جانا اور ایک جو قانونی دھانچہ ہے اس کا درست ہو جانا سوال میں آپ سے بھی اگر کروں تو ان سے میں نے کیا کہ آپ چاہیں گے کہ موجودہ دھانچے کے تحت الیکشنز ہونے چاہیں جلد جلد یا بہتر قانون سازی کے ساتھ ساعت چھے مہنے لگیں اچھے سال لگیں اس کے پر انتظار ساعتا ہوں کہ یہ الیکشن فوری طور پر ہونے چاہیے یہ ایک انقلابی الیکشن ہے اس میں نئی شخصیتیں سامنے آئیں گی نیا ولولا انگیز لوگ سامنے آئیں گے اور اگر یہ الیکشن چھ مہینے بعد جاتے ہیں تو چھ مہینے بعد پھر عام انتخابات کا وقت آ جائے گا تو یہ توجیر الیکشن یہ پھر پانچ سال بعد چلے جائیں گے اگر یہ ٹائم ضائع کر دیا تو اس گورنمنٹ آف پاکستان کو جو پاکستان کو چلا رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک علمیہ ہوگا کہ وہ نئی جرنیشن کو موقع نہیں جائے گی اور یہ سوالات کھڑے کرے گا ہماری ملکی جمہوریت کے اوپر بھی کہ اگر جمہوریت میں یہ بلدیاتی نظام نہ ہو تو جمہوریت کا حسن اور جمہوریت کا مکمل ہونا اس بلدیاتی نظام کے ساتھ ہے انہیف صاحب آپ سے بھی اگر سوال کروں تنزیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کام نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ سے یہی سوال ہو کہ چھے مہینے رک جائیں اگر مخلوزے کی بات کریں چھے مہینے بھی رکنا پڑے چالیس دن رکنا پڑے اگر بہتر قانون سازی ہو جاتی ہے تو زیادہ موثر ہوگا یا اس وقت پہ انتخابی عمل ہو جانا چاہیے ایک سوال یہ آپ سے ہوگا پھر میں تنزیل صاحب سے فائنل کا میڈ لوں گا انتخابی عمل پوری طور پر ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ جس نہت پہ ہمارا شہر پہنچ چکا ہے تباہی کے آخری دہانے پہ تو اس میں مدید چھے مہینے بعد آپ کراچی کی پکٹ کیا الیکشنز کے بعد قانون سازی اور اختیارات نہیں دی جا سکتے کیے جا سکتے اختیارات تو چھین کے لینا پڑتا ہے ہم سے زیادہ اور بہتر طریقے سے لوگ جانتے ہیں کس طرح سے اختیارات کی چھین چھپٹ ہوتی ہے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں لیکن بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ جتنا بجٹ ہے پہلے وہ تو ایلوکیٹ کر دیا جائے اس پہ تو کام کر لیا جائے ایسا تھوڑی کہ ہم آخری دن اٹھائیں اور کہیں کہ عوام کے موپے ایک جتہ پیکیں کہ میرے پاس اگر سوال یہ کریں اتنا تو ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے اگر سوال یہ کریں تو ہم تو کہتے ہیں ہمارے ملک پہ موجود جمہوریت کا نظام وہ بھی مکمل طور پر فعل نہیں ہے اس طریقے کی جمہوریت جس کے ہم بات کرتے ہیں ہم تو پھر بھی جمہوریت کے اوپر لیکشنز کراتے ہیں اسی ساچی کے اوپر کراتے ہیں اسی طریقے کراتے ہیں کہ عمل چلتا رہے آپ کسی عمل کو روک کے آپ یہ سوچیں کہ ہم اس میں بہتری لائیں گے اور بہتری لائیں گے ہم نے کتنی بہتری لانی ہو تو ہمیں پتہ نہیں بہتری آج تک تو آئی نہیں اور بہتری کا کوئی سرح نہیں ہوتا کچھ ہا کوئی پلان نہیں ہے مطلب کس بہتری کی بات کر رہے ہیں کون سی بہتری ہمیں دکھ رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ انتکابات ہو جانے دیں اور اس کے بعد چاہے پھر کانون سازی کرنی ہو ترامیم کرنی ہو بالکل ہے سی جب آپ کہیں بیٹھے ہوں گے تب ہی تو آپ صحیح طریقے اور زیادہ موسٹر انداز میں کانون سازی کی جا سکتے تاکہ جو ایشوز جب سامنے آئیں گے تو بہت زیادہ طور پر ہر گزرد دن کے ساتھ ایک بہتر پلان سامنے آ سکتا ہے بالکل ہے سی تنزیل صاحب میں چاہوں اس کو بے ضرور آپ جواب دیتے ہیں اس وقت اگر یہ دکھا جائے کہ ہم اس عمل سے دور ہٹ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے فائنل بنیش ایلٹیمیٹ بینیفیشی تو پیپلز پارٹی ہوگی کیونکہ اکتیارات پیپلز پارٹی کو کسی کو نہیں دینے پڑیں گے لیکن اگر اس وقت بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی جگہ آپ کی حکومت آ جاتی ہے ان کی آ جاتی ہے آپ لوگ کا مسترکہ الائنس ہو جاتا ہے بہت شوئیور پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کی حکومت بھی آ جاتی ہے پیپلز پارٹی کی خود کی حکومت بھی آ جاتی ہے تو ان کو اکتیارات آپ دینے پڑیں گے کسی نہ کسی سطح پر ضرور دینے پڑیں گے اور آپ لوگ کے ایم پی ایز سندھ اسیملی میں موجود ہیں آپ لوگ کانون سازی تب بھی کر سکتے ہیں عدالتوں کی دروازے تب بھی کٹ کٹ آ سکتے ہیں دیکھیں بہت اچھی آپ نے بات کیا اور بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا دیکھیں ہم نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے تو الیکشن پاسپونڈ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے پاسپونڈ کیے اور الیکشن کمیشن نے جو ہے آپ کا مطالبہ تو ہے نا پیر بھی دیکھیں مطالبہ آپ تو آواز سے آواز نہیں مراتے کے چلے ہم احتجاج کرتے ہیں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کریں ہم پی ٹی اے کے ساتھ کریں ہم ایم کی مقیقی کے ساتھ میرا سارے اپنے دوستوں سے سوال ہے آپ سے بھی سوال ہے کہ آج تک احتجاج سے کچھ ملا ہے یا ہمیشہ ادھر سر آج تک احتجاج نہیں کیا بلکل کیا ہے تو پھر کچھ نہیں ملا تو پھر بھی کیا نا کیا نا لیکن وہ ماضی کا حصہ ہو گیا نا اب اب مطالبہ آنے والے دن میں کم احتجاج نہیں کرے گی سمجھے گی تو احتجاج کرے گی لیکن بایخ سر عوامی حقوق عوامی معاملات کے پر سمجھنا سمجھانا کیسا سر عوام سڑکوں پر بے آر ہو مددگار ہے آپ کراچی کی کوئی سڑک اٹھا کر دیکھ لیں کوئی محلہ اٹھا کر دیکھ لیں جو گندگی سے پاک ہو جو تعمیر و ترقی کے معاملات میں صاف سترا نظر آتا ہو یہ تو خود آپ سمجھتے ہیں ملکل آپ کوئی ڈھکی چپی بات تو آئی نہیں ملکل آپ کی بات صحیح ہے میں اسی وہی وہی تو میں بات کر رہا ہوں بایختیار بلدیات کی بار بار میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کیا اب میں آپ سے یہ سوال کروں کیا انتخابی عمل ہو جانے کے بعد کہ ہونے نہ ہونے تک آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کے وجہ سے رکھیں نہیں ہم تو نہیں چاہ رہے کہ رکھیں ہماری تو صرف یہ نعرہ ہے کہ جی اور اثر انہوں ترتیب دینا اور دوسری صورتحال کے پر کام ہونے سے بہتر ہے کہ انتخابی عمل جلد ہو جائے بلکل جلد ہو جائے تو یہ اگر کومن پونٹ ایجنڈا ہو جائے تو میرے کہل سے صورتحال کافیت تقوازے ہو جاتی ہے اس وقت یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ ایک بینیفیشری کسی نہ کسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ اس لحاظ سے کہ ان کی حکومت صوبہ حسن میں اور اگر اس وقت کسی بھی طور پہ الیکشنز ہو جاتے ہیں بلدیاتی نظام قائم ہو جاتا ہے کوئے بھی جماعت فلان ایک دو جماعتیں الائنس کر کے بھی اگر اپنی بلدیاتی حکومت قائم کر لیتی ہیں تو کہیں نہ کہیں بلدیاتی اداروں کو خود مقتار کرنا پڑے گا یہ جدو جہد جاری ہو جائے گی اور پھر جب جو لوگ سسٹم کا حصہ بن جائیں گے وہ خود اپنے اکتیارات کے حصول کے لیے جدو جہد کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسی نوٹ کے ساتھ کہ پاکستان میں جو موجودہ جمہوریت ہے وہ اصل شکل اکتیار کرے اور نہ صرف یہ کہ جمہوریت کا حسن صحیح طور پر بہال ہوتا وہ نظر آئے بلکہ عام لوگوں کو ان کے گھروں کی دہلیس تک انصاف ہوتا وہ نظر آئے عام لوگوں کو کام ہوتا وہ نظر آئے یہی ہماری دعا ہے اسی نوٹ کے ساتھ اپنے میزبان مونیم امن کو ازازت دیجئے اپنا بہت بہت کہا لکھئے گا اللہ حافظ